موسیقی گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو گیس کی قیمت نے اضافہ کیا گیا اور دوسرا ان کے جو بل ہیں وہ ڈبل آ رہے ہیں جس کا تیس ہزار کا بل تھا وہ اب ساٹھ ہزار روپے ریسیف کر رہا ہے اور یہ بل بھی ان کے پاس ہیں یہ ان کے بل ہیں حفیر صاحب یہ آپ پکڑ لیجئے ذرا برتیس ہزار کا بل جمع کروایا اور اب ستر ہزار کا بل ان کا آیا ہے بتائیے یہ کون سا انصاف ہے پاکستان دہری کے انصاف تو انصاف پر مرمی جمعات ہے تو یہ کون سا انصاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جتنے بھی یہ بھائی ہیں جو تندور ایسٹیشن والے ہیں سارے باشاہور ہیں اور ان کے مسائل کچھ جائز ہیں جو جائز باتیں ہیں ان کو ترجیب بنیادوں پر حل کیا جائے گا گیس کے بل جو بڑے ہیں اس کا ذمہ دار یہ گدشتہ جو دو ماہ سے ہمارے پاس حکومت ہے یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نے آ کر پاکستان کی جو مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں ان کو دیکھنا شروع کی ہے جو گدشتہ دس سال میں پاکستان کی عوام پر جتنا کرزہ ڈالا گیا ان کرزے لینے کی وجہ سے جو اس وقت ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں ہم سارے بھائی کٹھے ہیں تو آپ بھٹی کے آپ کو مشکلات کا سامنا ہے عوام روٹی کہاں سے کھائے یہ حرطال پر چلے گئے تندور بند ہو گئے عوام روٹی کہاں سے کھائے یہ سارے ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں اور یہ حرطال پر نہیں جا رہے ان کے مسائل ہم اپنے مسائل سمجھ رہے ہیں اور اس وقت میں ان کے درمیان موجود ہوں اور کل انشاءاللہ ان کے جو متعلقہ وزیر ہوں گے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ کروائی جائے گی جو ان کے جائز مطالبات ہیں بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے گل صاحب ہی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم ملک نون کے وزیروں کی گردن میں سریع تھا تو آپ کے وزیروں کی گردن میں ٹی آر گارڈر ہے کیونکہ وہ فون نہیں اٹھاتے ان کے نہیں ایسا نہیں ہے اس کا جواب میں دوں گا جی کیونکہ افیو بھائی میرے بڑے بھائی ہیں میں ان سے کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی ٹوٹل افیو صدیقی نہیں ہے افیو صدیقی صاحب ایک اچھے آدمی ہے ہمارے علاقے میں اچھا جانا جاتے ہیں ان کی ذات اچھی ہے اکھول کے بولیے نا اچھا رہا ہوں کہ ان کے منسٹروں کے گردن میں گارڈر ہے گارڈر میں یہ کہتا ہوں وہ کسی کا فون اٹھانا انہوں نے بند کر دیا ہے وہ عام آدمی کو انسان نہیں سمجھتے یہ بات وہ عام آدمی جاتا ہے ان کے پاس عام آدمی ان کے لیے کوئی نہیں ہے آج میں اتجاج کر رہا ہوں آج بھی انہوں نے میری باہر نہیں سنی افیو صاحب کو پتا نہیں ہے میں نے ہر بندے کو واتس اپ کی ہے کال کرنے کی کوشش کی ہے میں اب ان کے نام نہیں لینا چاہتا وہ بھی ہمارے بھائی تھے کسی وقت لیکن انہوں نے انسان کو انسان زمینہ چھوڑ دیا یہ کوئی طریقہ کا ہے اچھا ایک سکتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جو پشلی کمت ہے یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ریٹ بڑھے ہیں تو اس کی وجہ سے ریٹ بڑھے ہیں تو اس میں وام کا کیا قصور ہے اب وام کا کوئی قصور نہیں ہے یہ گیس مہنگی کر رہے ہیں بجلی مہنگی کر رہی ہیں اور اگر یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں ملے پچھلے جب ہمارے خلاف دوسری کمت ریٹ بڑھاتی تھی تو یہ خود بات کہتے تھے کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے ہم کہتے ہیں ہم ریٹ نہیں بڑھاتے یہ ہمیں گیس میں اور فائن میں ریلیف دیں فائن کس چیز کے جس کا فائن نان بنتا ہے جس کا فائن نان بنتا ہے اور آٹا تین چیز میں یہ دے دے ہم اپنی جیمے سے اپنے لیپر کا خرچہ ووڈ کرتے ہیں ہم ہمارے پاس چھے چھے بندے کام کرتے ہیں اور ہمارے لاہور میں پندرہ زہ تندور ہیں پندرہ زہ تندور پہ چھے چھے سال سال بندے کام کر رہے ہیں اگر کمبت پچھلی نے کرزے لئے ہیں اس کا سارا بٹن عوام کی جے پہ نہ ڈالیں کوئی ایک حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ مہنگائی کی جائے میں نے رکشے والے سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دعائیں نہیں دے رہا اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہا میں نے اگر سبزی والے سے بات کی وہ عمران خان صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہا تو اے فیب صاحب یہ تو پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت ابھی 88 days ہوئے ہیں اتنی زیادہ آپ لوگ عوام آپ سے بزدل ہو گئی ہمیں تھوڑ سی حقیقت پر سندانہ بات کرنی چاہیے گیس کے ریٹ بڑھے ہیں جس مجبوری میں بڑھائے گئے ہیں تمام لوگوں کو پتا ہے وزیر صاحب سے ان کی ملاقات کرا دی جائے گی جتنی جائز مطالبات ہیں ان کے ریٹ کے ایشیوز ہیں وہ حل کر دی جائیں گے گیس کے ریٹ اگر بڑھایا ہے تو ظاہر ہے اسی نسبت سے اسی تناسب سے روٹی اور نان کا ریٹ بڑھنا چاہیے میں ان کے ساتھ ہوں گی آپ خوش ہیں آپ میڈم پہلی بات تو یہ ہے کہ ساڑھے تین سو اشیا کے اوپر ریٹ بڑھے ہیں ہماری کرنسی کا تیس پرسنٹ ویلیو کم ہوئی ہے اور اس کے اوپر جتنی لیبر ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو لیبر والا ہم سے پنزہ سو روپے لیتا تھا وہ دو ہزار پر ڈیمانڈ کر رہا ہے اب یہ ہمیں بتائیں کہ جو ہم روٹی یہاں پر لگا رہے ہیں یا نان لگا رہے ہیں اس ریٹ کے اوپر کیسے بیچیں جب مجیسٹر کیسے بیچیں یہ یہی تو ان سے باتیں گے ستر پرسنٹ ایک سو روپے کے ستر پر رہے گی ہمارے پاس اب یہ ستر پر کے ہم کیا لیں بتائیں نا میں یہ بتائیں ہمیں بتائیں 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 ستر پر رہے گی ہیں اور ستر پر وہ لیں افیف صاحب سے افیف صاحب سے جواب لے لیں میں نے پہلے ایسے کہا ہے کہ تنور یونین والے سارے ہمارے بھائی ہیں ہمارا چھٹکارہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے آپ اتجاج کر لیں ہم آپ کو اتجاج کرنے کے لیے بریانی دیں گے ان کے جائز مطالبات صبح ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی میں بات کرتا ہوں صبح ان کے مطلقہ وزیر صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کے تمام مطالبات دیکھے جائیں گے جو ان کی جائز نوادہ کریے ٹاپ سٹوری میں یہ صبح جا رہے ہیں وزیر کے پاس میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں یہ اب آپ گل سب آپ خوش ہیں ہمارے پرگرام کے توسط سے یہ آپ کے جو فون کال نہیں اٹھائی جائی تھی ویٹس ایپ کا جواب نہیں دیا جا رہے تھا میسیجز کے جواب نہیں دیا جا رہے تھے ہم مسئلہ بن گئے ہیں آپ کا خوش ہیں جی آپ کے مہربانی ہے میڈیا کا میں لاہور نیوز کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں آنر ڈیسیل صاحب سے بھی ہماری بات کی ہے اس پہ بھی آپ کا شکر گزاروں مگر گزارش یہ ہے کہ فی بھائی نے یہاں پہ اوندہ اٹھکارڈ بات کی ہے کہ صبح بات کرائیں گے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ دس روپے کی روٹی اور پندر روپے کا نان یہ سب لوگ سن رہے ہیں میں فی بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ کال ہماری بات کرتے ہیں اگر وہ ہماری بات سنکھیں اگر یہ ہمارا نان نامنظور ہوا اور ہم ہرتال کریں گے ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں ملے پر کو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انیس طریق ہمارے بل کی آخری طریق ہے اس سے پہلے پہلے ہماری سنوائی ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ نان اور روٹی کا ریٹ پندرہ روپے کا نان اور دس روپے کی سادہ روٹی ہوگی اور کلچہ جو ہے نا وہ ہم نے کیلکولیشن کی تھی پندرہ کی لیکن وہ پندرہ سے بھی زیادہ ہو جائے اچھا چلیے یہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ دس روپے کی روٹی اور پندرہ کا نان ہو جائے گا لیکن صبح وزیر سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے کیا آپ نقاط جو ہیں ان کے سامنے لے کر جائیں گے حسیٰ صاحب میں تمہارے آپ کی جانی با رہی ہوں کیا لے کر جائیں گے آپ ان کے پاس کیا ڈسکس کریں گے ان سے جی ڈسکس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہمیں جواز تو بتائیں نا کہ گیس ہماری کیوں بڑھا دی گئی ہے کس وجہ سے بڑھائی گئی ہے اور اگر بڑھائی بھی ہے چلیں دو ہزار تین ہزار بل میں ہم اس کو ارجسٹ کر لیتے ہیں ہماری گیس اگر اس بل میں آپ دیکھیں گے نا اگر ہم نے بیس ہزار کی گیس جلائی ہے تو دس تے پندرہ ہزار ٹیکسیز ہیں جو ہم ٹیکس پہ رہے ہیں اس میں تو اس کو گیس کی اصل قیمت ہم نہیں دے رہے ہیں ہم الہیدہ ٹیکس دے رہے ہیں عبیر صاحب یہ جو کہانی ہے نا یہ صرف ان کی نہیں ہے یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ ہر گھر آپ کو ٹیکس دے رہے چاہے وہ انسان رکشہ چلا رہا ہے ڈبٹے رنگرہ یا کچھ بھی کر رہے ہیں اتنے ٹیکس کیوں ایڈیشنل سکوڈی بڑھ جائے گی اور جس کی وجہ سے سکوڈی زیادہ ہو جائے گی ابھی نائنٹی یعنی کہ ایک لاکھر میں کرید تقریبا ایڈیشنل سکوڈی ہے اس کے بعد یہ سکوڈی ڈیڑھ لاکھر میں چلی جائے گی تو اسی طرح جن کا زیادہ بیل ہوتا چلا جائے گا ان کو سکوڈی بھی بڑھتی چلی جائے گی یہ اتجاج پھر ہو جائے گا میں آپ سے آپ دیکھیں تندور تندور یونین کی میں بات کروں روٹی اور نان اور روٹی میں بیسک چیز جو ہے وہ آٹے کا پورشن بنتا ہے آٹے دیکھیں آٹے اس کی گیس کی ریشو کام ہے آپ کی ہر چیز آپ کے ساتھ ابھی بیٹھ کے آپ کے تمام ان کے مسائلیں ڈسکس کرتے ہیں ان کے جتنی بھی مسائلیں ان کو لے کے صبح وزیر کے پاس بیٹھ گئیں ہم اور جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور جتنا دیکھیں آٹے ڈبل نہیں ہوا اگر ہم روٹی چھے سے دس کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ کس پروپورشن سے کر رہے ہیں کس چیز میں اضافہ ہوا ہے کون سے وزیر سے ملاقات کرنے جارے ہیں وقت کا تائین بھی کر لیجئے ابھی تاکہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایک کر سکیں جس سے کن سے ملاقات کرو ہم ان سے ملاقات کرو ہمارے ریٹس کا جو مسئلہ ہے نا وہ انڈسٹری کے اندرات ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر ریٹ بڑھانا جائے لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں انیس تاریخ ہماری آخری بلوں کی ہے ہم نے بل پے نہیں کرنے ہمیں سیول نام فرمانی پر مجبور نہ کیا جائے یہ بات میں کلیر کر رہا ہوں مجھے ایک بات یاد آئی امران خان صاحب امران خان صاحب ہم اپنے بچوں کو لے کے وہاں پر جائیں گے ایک ایک بات سن لی جے میری ایک بات سن لی جے امران خان صاحب امران ایک بات سن لی جے سر بات سن لی جے امران خان صاحب جو اپوزیشن میں تھے تب انہیں ایک تحریک چلائی تھی سیول نام فرمانی کی تو آپ ان کے غلافی سیول نام فرمانی کی تحریک چلائیں گے جنہوں نے اس ترم کو متعارف کروایا تھا میں نے یہ بات ایسی نہیں کر دی آپ سمجدار ہیں میڈم میں نے یہ بات ایسی نہیں کی یہ بات بہت کچھ یاد دلائے گی اگر ہمیں سیول نام فرمانی پر مجبور کیا گیا تو ہم کریں گے ہم نے بل جمع نہیں کروانے یہ بل بہت زیادہ ہے ہمارا حال نہیں کرنا چاہیے بل نہیں تھے تو کنٹینر کے اوپر عمران خان صاحب نے آگ لگائی تھی اب ہم خود یو ٹرن ان کو لینے نہیں دیں گے آپ کے تمام آپ کے تمام معاملات تیہ ہو جائیں گے آپ حکر نہ کریں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کوئی صحیح یا تبدیلی ہے کوئی تھا نیا پاکستان ہے یہ نیا پاکستان کے لوگوں کے بچوں کو بوکھیں ماننے کے لیے آگئے ہیں یہ جس بات کے لیے آپ نے مجھے بلائے نا میں آپ کے پاس آگیا ہوں آپ کے تمام جائز مطالبات مان لیے جائیں گے اس میں جذباتی جائیں گے مطالبات کو بجاہ ہے اگر آپ نہیں مانیں گے کر روٹی دس روے کی بھی کریں گے اگر آپ نے ریڈ خود ہی نکالنا تو میرے آنے کے کیا فائدہ ہے ہم نے یہاں پہ چھلایا ہے اب یہاں پہ مزاقلات تک بات آئی ہے صبح یہ وزیر سے ملاقات کریں گے اور افیس حضیقی صاحب نے ہمارے پرگرام میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کی ایسوسییشن کی وزارت کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوگی اور بیٹھ کے یہ معاملات جو ہیں وہ تیہ ہوں گئی ناوے چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کہیں مجھو یہ ہمارے ساتھ رہیے ناوے چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے